بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے پیکچر میں ہم بسکس کریں گے انزائیمز انزائیمز گریگ ورڈز ان مینز انسائیت زائیم مینز ییسٹ کیسے دیفائن کریں گے انزائیمز انزائیمز گریگ ورڈز انزائیمز جو خیمی کلی پروٹین ہوتے ہیں لیڈنگ سل انہیں سنتیسائز کرواتے ہیں لیکن اس کے ایکشن کے لیے سل کی ضرورت نہیں ہوتی وہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہیں what are enzymes you define کریں گے are soluble colloidal organic creatives chemically proteins which are produced by living cells کون اسے produce کرواتے ہیں living cells لیکن جب وہ ایکشن کرتے ہیں تو ایکشن کے لیے سل کی ضرورت نہیں ہوتی explanation of enzymes ہماری باڈی کے اندر ہر لمحے سکروں کی تعداد میں ایکشن ہوتے ہیں جب ہم نوالہ موں میں ڈال دیتے ہیں the food which we eat enters in our body اور اس کے جو components ہیں وہ مختلف مراہد سے گزر کے انٹی میٹلی انرجی میں چینج ہو جاتے ہیں یہ انرجی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ڈیلی روٹین کے کام کرنے کے لیے یہ انرجی ہماری باڈی میں سٹور ہوتی ہے اسی انرجی کے ترور پروٹوپلازم بنتا ہے ٹیشوز بنتے ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ reactions جن سے ہمیں یہ انرجی ملتی ہیں یہ باڈی تیمپریچر پہ ہو جاتے ہیں 37 دیگری سیلسیس پہ فوڈ ہم نے موں میں ڈالا اور اس constant temperature پہ ہی reaction ہوتا ہے ہماری باڈی کے اندر کیسے جب بھی کوئی reaction اتنے لوٹ temperature پہ ہو جب temperature rise کرنا ممکن نہ ہو تو وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ reaction کیسے ہو جاتے ہیں تو قدرت نے ان reaction کو speed up کروانے کے لیے ان reaction کے اکرنس کے لیے ایک اپنا نظام بنا رکھا ہے ہماری باڈی کے اندر خاص قسم کے پروٹینز ہوتے ہیں جنہیں یہ task دیا جاتا ہے کہ جو بائیو کیمیکل reaction اس constant temperature پہ ہو ان reaction کو speed up کروانا ہے خاص قسم کے پروٹین جن کا کام ہوتا ہے کہ ان بائیو کیمیکل reaction کو speed up کرے تاکہ اس سے انرجی ملے اور ultimately وہ انرجی باڈی میں store ہو یا اس سے پروٹوپلازم بنیں یا ڈیشوز بنیں یا آرگن بنیں یا ہماری باڈی کو build کریں خاص قسم کے پروٹین کو یہ task دیا کیا ہے ان پروٹینز کو کہتے ہیں انزائنز انزائنز تو ہم پروٹین کیوں کہتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے میں نے پروٹین والے لیکچر میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کوئی مالیکیول پروٹین ہونے کا دعویٰ کرے کہ میں پروٹین ہوں تو اس میں کچھ خوبیاں ہونی چاہیے کونسی خوبیاں؟ وہ میکرو مالیکیول ہوگا یعنی بڑا مالیکیول ہوگا کتنا بڑا کولائیڈل سائز کا کولائیڈل سائز کسے کہتے ہیں؟ جب مالیکولر سائز اس رینج کے اندر انزائنز بھی میکرو مالیکیول ہوتے ہیں کولائیڈل سائز کے یعنی رینج اس مالیکولر سائز اس رینج میں ہوتا ہے انزائنز میں بھی نائٹروجن کی پرسنٹیج فکس رہتی ہیں کتنا تقریباً سکسٹین پرسنٹ آپ دی مالیکولر ویٹ انزائن بھی ڈینیچرڈ ہو جاتے ہیں اگر ٹیمپریچر انکریس کیا جائیں یا پی ایچ کو چینج کیا جائیں انزائنز میں بھی اگر ہیڈی میٹل کے ساتھ ڈالیں جائیں تو یہ پریسیپیٹیٹ ہو جاتے ہیں یہ ساری پروٹین والی خوبیہ ہیں اور انزائنز بھی پروٹین والی خوبیہ شو کرتے ہیں تو انزائنز کیمیکلی پروٹین ہوئے لیکن ان پروٹین کو پروٹین والی لیکچر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ باڈی میں پروٹین کا کوئی ایک کام نہیں ہوتا پروٹین کے ڈی ایر سارے کام ہیں ان خاص پروٹین کو جن کو ہم انزائنز کہہ دے ہیں ان کو کیا کام میچر نے دیا ہے قدرت نے اسے کون سا کام دیا ہے بایو کیمیکل ریاکشنز کو سپیڈ اپ کروانا ہے رول آف اینزائنز ایز بائیو کیٹلیسٹ ان دی ڈائیجیشن کس کے ڈائیجیشن ہیں ان دی ڈائیجیشن آف کاربو آئیٹریٹ کاربو آئیٹریٹ جب ہم موں میں ڈالیں اور اسے چھبائیں یعنی سٹارچ روٹی ہم موں میں ڈالیں اور اسے چھبائیں تو اس کے ساتھ سلائیوہ مکس ہو جاتا ہے سلائیوہ میں انزائن ہوتا ہے سلائیری ایم آئیوییز جس سے تھائیوین بھی کہتے ہیں سلائیوہ میں موجود انزائن سلائیری ایم آئیوییز یا ٹائیلین موں سے بھی کاربو آئیٹریٹ کے ہائیڈرالیسز کو سٹارٹ کرتا ہے یہ سلائیری ایم آئیوییز یا ٹائیلین ایکٹیو ہوتا ہے سلائیٹلی بیسک میریم میں تو موں سے جب نوالا سٹمک میں پہنچتا ہے تو سٹمک کا پی ایچ ہائیلی ایسیڈک ہوتا ہے دیو تو پیپسین سٹمک میں ایم آئیوییز یا ٹائیلین کا ایکشن رک جاتا ہے دیو تو ایٹس ایسیڈک پی ایچ سٹمک سے پھر فوڈ انجسٹیڈ کاربو آئیٹریٹ انٹسٹائن میں کون جاتا ہے انٹسٹائن میں ہوتا ہے پینکریاتک جیوز جس میں ہوتا ہے پینکریاتک ایم آئیویز اور اس پینکریاتک ایم آئیویز کا وہی ایکشن ہے جو سلائیگری ایم آئیویز کا ہے یوں انٹسٹائن میں کاربو آئیٹریٹ کا ہائیڈرولیس یا ڈائیجیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو کاربو آئیٹریٹ کا ڈائیجیشن کس طرح سے ہوا کاربو آئیٹریٹ جب ہم موں میں ڈالتے ہیں سلائیوہ اس کے ساتھ مکس ہو جاتا ہے سلائیوہ میں انزائن ٹائلین ہوتا ہے جو ایکٹیو ہوتا ہے سلائیٹری بیسک میڈیم میں پھر موں سے جب انجسٹیڈ کاربو آئیٹریٹ سٹمک میں پہنچتا ہے تو وہاں پہ ایم آئیلیس تا ایکشن رک جاتا ہے کیونکہ سٹمک کا پی ایج ہائیڈی ایسیڈک ہوتا ہے سٹمک میں کاربو آئیٹریٹ کو کچھ نہیں ہوتا سٹمک سے کاربو آئیٹریٹ انٹسٹائن میں پہنچتا ہے انٹسٹائن میں پینکریاتک جوس کے اندر ڈیر سارے انزائن جس میں ایک انزائن پینکریاتک ایم آئیلیس جس کا وہی ایکشن ہوتا ہے جو سلائیری ایم آئیلیس کا ہے اور یوں انٹسٹائن میں کاربو آئیٹریٹ کا ڈائیجیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے رول رول اندی ڈائیجیشن آف لیپڈ ایم آئیلیس سلائیم آئیلیس ایم آئیلیس موجود نہیں ہوتا یعنی آل موس لیپڈ کی ڈائیجیشن موں میں زیرو ہوتی ہے موں میں لیپڈ کی ڈائیجیشن نہیں ہوتی جب لیپڈ موں سے سٹمک تک پہنچتا ہے تو اس کے ساتھ ابنر لائیلیس جیس ایم آئیلیس یہ مکس ہو جاتا ہے اور گیسٹک جیس کے اندر بھی لائیلیس ہوتا ہے تو ابنر لائیلیس اور گیسٹرک لائیلیس لائیلیس پریزنٹ ان گیسٹرک جیس لائیلیس لائیلیس ہوتا ہوتا ہے اور صرف چھوٹے لیپڈ مالی کیوٹ کو ہی ڈائیجیسٹ کر باتا ہے ابنر لائیلیس اور گیسٹرک جیس کا لائیلیس سٹمک کے اندر تقریبا ٹوانٹی انٹرسٹائی 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 انکریاتک جیوس کے اندر انکریاتک لائیلیس ہوتا ہے جسے سٹیپسین بھی کہہ دیں اور یہ انڈرسٹائی لیپڈ کو پورا کپورا ڈائیجیسٹ کرتا ہے یعنی لیپڈ کی سلائی ڈائیجیشن سٹمک میں ہو گئی کس نے کی ابنر لائی پیز نے ابنر لائی پیز کہاں سے آیا ابنر گلن نے سکریٹ کیا گیسٹرک لائی پیز نے اور پھر وہاں سے پارشلی ڈائیجیسٹ لیپڈ انٹسٹائن میں کونچا انٹسٹائن میں موجود ابنر لائی پیز آسان گیسٹرک آن پھر کریات لائی پیز جسے سٹیپسین بھی کہتے ہیں اس میں لیپڈ کے ڈائیجیشن کو کمپلیٹ کیا پروٹین کے ڈائیجیشن میں کیا رول ہے پروٹین کے ڈائیجیشن میں انزائن کا کیا رول ہے تو پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے دیر سارے انزائن چاہیے پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرنے والا کوئی بھی انزائن سلائیوہ میں موجود نہیں ہوتا آپ پروٹین کو موں میں ڈالے اور اس کو ایک سال تک چباتے جائیں کیونکہ سلائیوہ نے پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرنے والا کوئی انزائن نہیں ہوتا جب انجیسٹ پروٹین موں سے سٹمک تک پہنچتا ہے تو سٹمک میں پہلا انزائن پیپسین ہے جو کہ پروٹین کو دائیجیسٹ کرواتا ہے دیر سارے انزائن ہوتے ہیں پروٹین کو ڈائیجیسٹ کرنے کے لیے جیسے ٹریپسین جین اور اور بھی دیر سارے لیکن مزے کی بات یہ ہے انزائن انزائن ان ایکٹیو فارم میں ہوتے اور ان انزائن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ان انزائن کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اور انزائن سکریٹ کیے جاتے ہیں جس ان ایکٹیو ٹریپسین جین is ایکٹیویٹ انتو ایکٹیو ٹریپسین بی انزائن ان ٹیرو کائنیز اور یوں انترسٹائن کے اندر پروٹین کی ڈائجی پروٹین کی ڈائجیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پروٹین کا ڈائجیشن کہاں سے شروع ہوا موں میں کچھ نہیں ہوا پروٹین کو سٹمک سے شروع ہوا کس نے سٹارٹ کیا پیپسین میں اور انٹرسٹائن میں کمپلیٹ ہوا انزائن کی ایکٹیویٹی میں کمی آتی ہے when temperature is decreased activity is decreased اور even zero degree celsius کے انزائن آل موست ان ایکٹیو بن جاتے ہیں temperature increase کرنے سے انزائن کی ایکٹیویٹی increase ہوتی ہے اور تقریبا 37 سے لے کر 40 degree centigrade تک انزائن کی ایکٹیویٹی maximum ہوتی ہے جس temperature پہ انزائن کی ایکٹیویٹی maximum ہو اسے optimum temperature کہتے ہیں لیکن یہ threshold range ہیں جب آپ temperature یہاں سے بڑھاؤ گے تو پھر انزائن کی ایکٹیویٹی میں کمی آتی ہے اور جب آپ مصد سال temperature increase کرو گے تو انزائن ڈسٹرائے ہو جائیں گے یہاں میں نے کہا zero degree centigrade پہ انزائن کی ایکٹیویٹی آل موز zero بن جاتی ہے لیکن انزائن ڈسٹرائے نہیں ہوتا لیکن جب آپ temperature اس range سے increase کرو گے تو انزائن کی ایکٹیویٹی بھی zero اور انزائن میں chemical changes آئیں گے انزائن ڈسٹرائے ہو جائے گا تو یہ جو temperature range ہیں اس temperature range کو کہو گے optimum temperature optimum temperature وہ temperature ہوتا ہے جس پہ انزائن کی ایکٹیویٹی maximum ہوتی ہے اور اس کا graphic representation ہم یوں کریں گے اگر ہم ایکٹیویٹی کو plot کریں versus temperature temperature تو جو graph آئے گا وہ graph اس شکر کا ہوں گا یہ تقریبا 37 degree centigrade سے لے کر